موسیقی اب دا سنائے گا آج کا جو ستسنگ سنانا جارہا تھا داس اب شروع کر رہا ہوں اس کو لیکن سمیں تھوڑا ہے اس لیے سنگسیپت میں بتاؤں گا اب دو پرکار سے مانو شریر پرابط ہوتا ہے اور دوسرا یہ تھا کہ ستسنگ کےول پرماتمہ ہی آ کر بتاتے ہیں یتھارت گیان سویم بھگوان بتاتے ہیں تو وہ پرماتمہ چھت سو ورس پہلے آئے تھے انہوں نے یتھارت گیان دیا وہ اچھی آتماؤں کو ملتے ہیں اور ان کو پھر یتھارت گیان سے پریچیت کراتے ہیں اس کے لیے پرمیشور نے سویم کہا ہے چاروں یگ میں میرے سنت پکارے کوک کہا ہم ہی لرے ایرے مانک موتی ورسیں یہ جگ چگتا ڈے لے رے چاروں یگ میں میرے سنتوں نے آواز لگا لگا کر ہیلا دے کر آواز اچھے سور میں گونج گونج کر بولا ہے اور ہم نے بھی چاروں یگ میں میرے سنت پکارے میرے سنت جو مجھ سے پریچیت ہوئے اور کوک کہا ہم ہی لرے ہم نے سب جگہ آواز لگا لگا کر ڈھول کے ڈنکے پر کہا کہ تم ساتھ نہ گلت کر رہے ہو تم اپنے گرنتھوں سے پریچیت نہیں ہو بچوں ہم جو گیان دے رہے ہیں یہ موکس دائک ہے تمہارا پاپ ناس کرے گا تمہیں سکھ دے گا تو جو یہ چھار سبگتی مارگ روپی ہیرے موتی لال وہ تم نے سویکار نہیں کیے اور آن اپاسنا ساستر ویدی تاکر منمانی پوزہ کر کے وہ کنکر پتھر اکٹھے کر لیے جو اس جن کی کوئی قیمت آگے نہیں ملنی آپ کو تو یہاں بتاتے ہیں چاروں یگ میں سنت پکارے کوک کہا ہم ہی لرے اور یہ ستھ سادنا موکس دائک گیان اور سبگتی روپی ہیرے مانک موتی برسیں یہ جگ جگتہ ڈھیل رہے ہمرا گیان کنہیں نہ سنیا اور پربی لینڈ جات ہے دنیا ہمرا گیان کوئی سنتا نہیں اور وہاں پربی من آنے جاتے ہیں اس طلاب میں جہاں ان ساستر ویرد گیان دینے والے سادکونے سنتوں نے میس گائیڈ کیا ہوا ہے وہاں کم کامیڑا لگے گا اس طلاب من آنے سے موکس ہو جائے گا آپ سے پہلے تو کچھوے مثلیاں مینڈک رہتے ہیں وہ مکت ہو جاتے ہیں آپ سے پہلے اس کے اندر ہی پڑے ہیں وہ بولے آدمیوں ہے کہیں بھی گیتہ جی میں لکھا کہیں پر یہ جا کر کے پر بھی لے کر آؤ یا کوئی انہ منتر جاپ کرو یا سرہاد نکالو بلکہ منع کیا ہے شریف مد بھگت گیتہ ویرد نومید ہے کہ پتچیس میں سلوک میں کہا ہے کہ جو بھوت پوجتے ہیں وہ بھوت بنتے ہیں جو دیووں کی پوجا کرتے ہیں دیو لوک میں جا کر کے ان کے نوکر لگتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں اور جو پتر پوجتے ہیں وہ پتر لوک میں چلے جاتے ہیں اور میرے پوجنے والے مجھے پرابت ہوتے ہیں یعنی برم لوک میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہ اٹھر میں جا کے بیشٹ میں سلوک میں کہتا ہے کہ اس پرم آتمہ کی سنمہ جاد دہا جس کی کرپہ سے تو پرم شانتی کو سناتر پرم دھام کو پرابت ہوگا تو کہیں پر بھی پوری شریف مد بھگت گیتہ میں نہ کوئی تیرت نہ ورت اور نہ ہی کسی انے اپاسنا کا پرمان ہے تو ہم نے ساستر ویدھی امسار سادنہ کرنی ہے جو ہمارے صدگرنت بتاتے ہیں صدگرنتوں میں آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ جو وید ہیں چاروں وید یہ گوڑ گیون ہیں لیکن پاسما وید گپت تھا اس نے چھپا دیا اس میں کمپلیٹ کورس تھا پورا موکس مارگ تھا پورا گیان تھا وہ نہیں رکھا تو پرم آتمہ سوئم آ کر وہ گیان دیتے ہیں اس گیان کے اندر یہ پورا کورس ہے موکس پرابطی کا یہاں کے سکھ پرابطی کا آپ کے سنسکار میں پرہرد میں آپ کی قسمت میں لکھے ہوئے پاپ کو ٹالنے کا یہ سادن والک نے ورنیت کیا ہے جو داس کی پاس اس کو پرابط کرو اب جو ستسنگہ سنانا چاہ رہا تھا داس اس کی اب بھومی کا بنی ہے دو گھنٹے میں اب دو پرکار سے مانوسری پرابط ہوتا ہے ایک تو پورا جنم کے سنسکار جن کے سب سنسکار ہوتے ہیں ان کو لگاتار کئی منوس جیون بھی مل جاتے ہیں لیکن ان جب کبھی پنسنسکار کبھی کب بنتے ہیں جب پرماتما تیسری ستھیتی کا روپ دھارن کر کے کبھی کسی اکسیترمہ پرگڑھ ہوتے ہیں اور وہ اپنے کسی پیاری آتما کو یہ سارت گیان بتا جاتے ہیں اس کے کارن پھر آس پاس کے اکسیترمہ وہ گیان کچھ سمیہ تک ٹھیک چلتا ہے تو وہ پنی آتمائیں بگتی سے یکت ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لگاتار کئی زنم بھی پرابت کر لیتے ہیں ان زنموں میں یدی سنت نہیں ملا پورا تو وہ پورا جنم کی اپنے جو قسمت کی بگتی کمائی ہے اس کا ناس کر کے چلے جاتے ہیں ان کو سکھ تو ہوتا ہے پہلے زنم کی کمائی سے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ساتھ نہ کریں اسی سے سکھی ہیں تو یہ بھرمنہ ان کو بنی رہتی ہے تو جتنے آج دانس دیکھ رہا ہے رادہ سوامی دھن دنشت کرو جیگردیو آسا رام سودانسو جی یا جتنے بھی کرپا لور یا یہ کہنا ہے کمار سوامی جو دس دس پندرہ پندرہ بیش بیش تیس تیس چالیس چالیس ورس سے ان کے پاس رہے جب تک ان کے پن پچھلے پورا جنم کے چلے تو یہ سکھی نظر آمد ثر سادنا وہ غلط کری رہے تھے اب ان کی ایسی درگتی ہو رہی ہے رو رو کر آ رہے ہیں یہ ستھپال جی کے پجاری اور یہ بالیوں کے سر کے پجاری انسا دیس والے اب یہ روتے ہیں آ کر کے ایک دھاپک کہتا میں پیسے سے دھاپک ہوں اور میرا اکلوتا پوتر تھا میں ستھپال کا چلہ تھا چالیس ورس سے وہاں لگا ہوا تھا اکلوتا پوتر کی مرتو ہوگی اور اس دن سے ٹک کر مار کے رو رہا ہوں آپ کا گیان سنا ناستیک ہو گیا تھا وشوا سوٹ کیا تھا بھگوان سے آپ کا گیان سنا سچنگھ سنا پھر ایک کرن پھر سے جاگی ہے کہ ہے بھگوان کہیں پر ہم سادنا غلط کر کے دکھی ہوگے جب تک ہمارے پونے چلے ہم سکھ محسوس کرتے رہے اور جب ہمارے اوپر پاپوں کا دور شروع ہوا اس سادنا نے کوئی پروٹیکشن نہیں کیا تو اپنے آتموں سبھی ایسے بھرمیتے ہیں تو جو مانو شریر پرانی ہیں وہ دو پرکار سے ہیں ایک تو ایسے آپ کو بتا دیا تو وہ بھٹکتے رہتے ہیں بھگوان کے لیے کہیں نہ کہیں وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے تو اب آپ کا دو زنم ہے من اس جیون کا ایسے سمیہ میں ہو گیا یہ دی اب زنم نہ ہوتا تو پہلے بھی کی طرح آپ بھی بھٹک کر چلے جاتے آج سے دس ورس پہلے کوئی مر گیا تو وہ گیا اکمنا جیون نشٹ کر کے تو آپ کا تو من اس جیون ہوا ہے دھنے آپ کے مات پتا جن سے جنم ہوا آپ تو بھٹکتی پر لگے لگائے ہو آپ کو تو بہت تھوڑے سی سمیہ میں سمجھا جا سکتا ہے اور دوسری پرکار کے جو چوراسی لاکھ یونیاں بھوگ کر کے منوسری پرابت کیے ہوئے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ان کو آپ کتنا ہی کوسس کرو وہ ٹھیک ہے پریسرمی بھی ہوتے ہیں کیونکہ پہلے پسو پکسی بن کر سارا دن پریسرم میں لگے رہتے تھے روزی روٹی کے لیے ایک چیٹی ہے سارا دن ایک کن کی ہو سکتا پتا نہیں کتنے چکر کاٹتی ہے ایک کن کے لیے ایک پل کی چین نہیں تو ان کا صبحاؤ یہ ہوتا ہے کہ مایہ کے لیے سنگرس سیل رہتے ہیں بھکتی کے لیے کہتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے اسے میں نہیں اور بھکتی سنانا چاہتے ہیں تو ان کے گلے اترتی نہیں اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں کبیر صاحب کہتے ہیں کبیر پچھلے پاپ سے ہری چرچہ نہ بھاوے نہ سوہاوے کہ اونگ ہے کہ اٹھ چلے نہ اور بات چلاوے جو پورو جنم کے سنسکاری پرانی نہیں ہوتے ہیں یا جن کے پاپ کرمہ دھک بڑھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے سامنے ستسنگ کی چرچہ کی جاتی ہے بھگوان کی تو اس کے تین لکسن ہیں جو بھگتی ہین کرم ہین پرانی ہوتا ہے کبیر صاحب کہتے ہیں کبیر پچھلے پاپ سے ہری چرچہ نہ سوہاوے اور کہوں گے چرچہ چلتے ہیں لٹکے لے گا اور نہ کوئی اور چرچہ شروع کر دے گا اچھا سن ایک بات سن میری وہ پھلانا کام آشو تھا جیسے آپ کو اسیس کرتے ہو کو رشتے دار بھائی بہن میتر کو چرچہ سناتے ہو دو سیکنڈ سنتا ہے پھر وہ دھان ایسے ایسے رہتا ایسا ہے نا وہ ایک کام وہ ایسے ہو گیا اس کو ایسے ہو گیا آپ کو بھی ڈیسٹرپ کر دے گا بتانا چاہتے ہو اور تیسرا کہتے ہیں پھر مجھے کام یہاں دا گیا پھر ملوں گا پھر ملوں گا اٹھا چل جائے گا کبیر بھگوان بتاتے ہیں کہ کبیر پچھلے پاپ تھے جن کے پاپ گھنے بڑھ گے ہری چرچہ نہ سوہاوے اچھی نہیں لگے گی اور کہ اونگ ہے کہ اٹھ چلے نہ اور ہے بات بناوے تو یہ اس وقتی کے لکسن ہیں جو پچھلے زنم کے پاپوں سے زیادہ گرست ہے سیدھا ہی وہ توراسی لاکھ پرکار کے پرانیوں سے پسو پکشیوں کی یونی سے پراپ سیدھا منوسیوں پراپ کیا ہے تو اس کے اندر وقتی پرویز کرنا بڑا کٹھن ہوتا ہے لیکن ہو جاتی ہے اس کو تھوڑا زیادہ سمیں لگے گا اس گیان کو سمجھنے میں اور سروات ایک بار ہو جاتی ہیں دیرے دیرے کسی نہ کسی جنب میں تو وہ ہو ہی جاتی ہے موسیقی